اندر پولیس پرساشن اور سیول پرساشن کی نہانگ جتے بندی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں سہمتی یہ بنی ہے کہ جو نہانگ جتے بندی جہاں آئی تھی وہ اپنا جہاں سے شوڑکار باہر جلے جائے گی اور وہ گرپور باہر کسی دوسری ستان سے منائے گی اس ستان میں خالی کر دیا جائے گا کسی تیر کو بھی اندر جانے کا انموتی نہیں ہوگی اس میں اکسو پنتالی کے تحت جو کلندرہ ہمیں پراپت ہویا ہے اس کے اوپر میرا ایس ای ایم پالنا کرے گا اس کو ہم جکین بنائیں گے اور اتنے سمیں میں جب کیس چلے گا ہم دونوں دنوں کی بات قانونی طور سے سنیں گے دونوں دنوں کے بکیل آ سکتے ہیں جب خود آ سکتے ہیں اور جس کا بھی قبضہ ہمارا ثابت ہوگا قانون کے مطابق اس دیر کو اندر آنے کی آگا دی جائے گی کیس سمابت ہونے کے بعد کیا اتھیار بھی ان کے قبضے ملئے گی قبضے کو لے کر جگڑا ہے دیکھو جمین تو یہ بکھا بڑ کی ہے کسی کی دونوں جو کلیم کر رہے ہیں ان کی مالکی نہیں ہے باکبور کا بھی اپینین لیا جائے گا کہ وہ کسی کے ساتھ لیز کرتے ہیں جا نہیں کرتے اگر انہوں نے لیز کیا تھا تو کس کے ساتھ کیا تھا یہ ساری چیزیں تو جب ٹرائل چلے گی ایک سو پنٹالی کی تو اس میں سامنے آئیں گی یہاں تک پلیس کار بھائی کا سواندھ ہے جو ہوتھیاروں کا ہے وہ پلیس آف سر آپ کو اچھے ڈنگ سے بتا پائیں گے کیونکہ وہ اس کے اوپر کار بھائی کر رہے ہیں جو بھی کٹ نائب آپری ہیں جس میں سی آر پی سی کے اندر کار بھائی کرنے کی ضرورت ہے تو پلیس اس کے اوپر کار بھائی کر رہے ہیں سر تھوڑا ایکسپلین کر دو ایک سو پنٹالی ایک ایسی دارہ ہوتی ہے جس میں شانتی بنائی رکھنے کے لیے اسگیم کار بھائی کرتا ہے کہ جو بھی دھیریں اپنا اپنا کلیم کر دی ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے کوٹ میں ان کی بات سن کے قانون کے مطابق جس کا حق بنتا ہے اس کو اندر آنے دیا جاتا ہے اور پروپٹی بھی جو سرکاری ازکار رہا ہے سر آنے اندر پولیس پرساشن اور سیول پرساشن کی نہانگ جتے بندی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں سہمتی یہ بنی ہے کہ جو نہانگ جتے بندی جہاں آئی تھی وہ اپنا جہاں سے شوڑ کر باہر چلے جائے گی اور وہ گرپر باہر کسی دوسری ستھان سے منائے گی اس ستھان میں کھالی کر دیا جائے گا کسی تھیر کو بھی اندر جانے کا انموتی نہیں ہوگی اس میں ایک سو پنتالی کے تحت جو کلندرہ ہمیں پراپت ہویا ہے اس کے اوپر میرا ایس ای ای ایم کاروائی کر کے اس کے اوپر ریسیور لگائیں گے ریسیور کا مطلب ہوتا ہے وہ سرکاری بندہ ہمارا اوپی سر ہوگا جو اس پروپٹی کی دیکھ پال کرے گا اور جہاں کی مان مریادہ کی پالنا کرے گا اس کو ہم جکین بنائیں گے اور اتنے سمیں میں جب کیس چلے گا ہم دونوں دنوں کی بات قانونی طور سے سنیں گے دونوں دنوں کے بکیل آ سکتے ہیں جا خود آ سکتے ہیں اور جس کا بھی قبضہ ہمارا ثابت ہوگا قانون کے مطابق اس در کو اندر آنے کی آگیا دی جائے گی کیس مابت ہونے کے بعد کیا اتھیار بھی قبضے میں لیے گئے ان کی کانٹنٹ کی ارفلی بیسیکلی ہے کیا اتھیار بھی ان کے قبضے میں لیے گئے قبضے کو لے کر جگڑا ہے دیکھو جمین تو یہ بکہ بوڑ کی ہے اسی کی دونوں جو کلیم کر رہے ہیں ان کی مالکی نہیں ہے بکہ بوڑ کا بھی اپینین لیا جائے گا کہ وہ کسی کے ساتھ لیز کرتے ہیں جا نہیں کرتے اگر انہوں نے لیز کیا تھا تو کس کے ساتھ کیا تھا یہ ساری چیزیں تو جب ٹرائل چلے گی ایک سو پنتالی کی تو اس میں سامنے آئیں گی یہاں تک پلیس کار بھائی کا سواندھ ہے جو ہوتھیاروں کا ہے وہ پلیس آف سر آپ کو اچھے دنگ سے بتا پائیں گے کیونکہ وہ اس کے اوپر کار بھائی کر رہے ہیں جو بھی کٹ نائب آپری ہیں جس میں سی آر پی سی کے اندر کار بھائی کرنے کی ضرورت ہے تو پلیس اس کے اوپر کار بھائی کر رہے ہیں سر تھوڑا ایکسپلین کر دو ٹکسو پنتالی ایک ایسی دارہ ہوتی ہے جس میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے اسگیم کار بھائی کرتا ہے کہ جو بھی دھیریں اپنا اپنا کلیم کر دی ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے کوٹ میں ان کی بات سن کے قانون کے مطابق جس کا حق بنتا ہے اس کو اندر آنے دیا جاتا ہے اور پروپٹی پہ جو سرکاری اذکار رہا ہے سر آنے Thank you